تلنگانہ کے مختلف اصلہ سے پسماندہ مسلم برادریوں کو بایختیار بنانے کے مقصد سے ایک اہم اقدام کے طور پر رکنے خانونساز کانسل جناب آمیر علی خان نے آج ادارے سیاست کے آوڈیٹوریوم میں سلائی مشینیں اور پچاس پاور ٹولز بشمل اسٹون کٹرز تخصیم کیے ہیں تلنگانہ میں مختلف طبقات مسلم اخلیت میں بھی ہے جن کی معاشی صورتحال کافی قراب ہے سنگ تراشی یعنی پتھر تراشنے والے لداف رینچ اور بندر کا کھیل دکھانے والے فقیر اور اوت کا دھوان دینے والے طبقات کافی پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہی طبقات کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے مقصد سے رکنے خانونساز کانسل و نیوز ایٹر سیاست جناب آمیر علی خان کے ہاتھوں خواتین میں سلائی مشینوں اور مرد حضرات میں پتھر ٹوننے کی مشینیں تخصیم کی گئی اس موقع پر ان کے ہمراہ پسواندہ اخلیتی طبقات کی نمہیندگی کرنے والے سعید خان اور ایک ممتاز موبائل کمپنی کے ایم ڈی تسلیم عارف بھی موجود تھے مستحقین میں تقسیم کے دوران خانونساز کانسل جناب آمیر علی خان نے کارکنوں کو جدید آلات سے آرستہ کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی خاص طور پر وہ لوگ جنہیں جنگل کے قوانین میں تبدیلی کے بعد نئے پیشوں کے مطابق ڈالنا پڑا ہے جس سے ان کے روایتی ذریعہ معاش جیسے جانوروں کے ساتھ کام کرنا ناقابل پرداش ہے ان کمیونٹیز کے بہت سے عراقین کے پاس ان ضروری آلات کی خریداری کے لیے وسائل کی کمی ہے انہیں پاور ٹولز اور سلائی مشینیں فراہم کر کے مقصد انہیں زیادہ موثر طریقے سے کام کرنے اور اپنی کمائی کو بہتر بنانے کے لیے با اختیار بنانا ہے یہ صرف سامان کی تقسیم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ بحالی کے بارے میں بھی ہے رکنے خانون ساؤس کانسل جناب آمیر علی خان نے کمیونٹی کو انتظامی چیلنجوں کو حل کرنے میں اپنی مسلسل تاؤن کا یقین دلایا پیش ہے اس خصوص میں تقریب کے کچھ جھلکیاں اور ساتھ ہی رکنے خانون ساؤس کانسل جناب آمیر علی خان کے خیالات ایک یہ تھا کہ ملتے جا رہے ہیں لوگوں سے آگے کاروئی کیا ہونا میں بھروسہ دیکھ کے آپ آگے بڑھانے کی بات کریں تھے میں یہ بولا کہ پہلے ایک بار تقسیم کر دیں گے تو پھر آپ کے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ آپ سے جڑے گے آپ جڑے تو آپ اپنا مسلہ لیکن میرے پاس پیش کر سکتے ہیں تو یہ سوچے تھے اسی کی ایک پہل ہے پہلے ایکچولی آئے تھے سیدہ خان اس لیے آئے تھے کہ ان کو بی سی ای کا سیٹیفیکٹ نہیں دیا جا رہا ہے یہ ایک عام مسلہ ہے آپ لوگوں کے بیچ میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ اگر ترقی کے لئے اگر آپ سوچ لئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا آپ ترقی کر سکتے ہیں کوشش یہ ہے کہ آپ کا معاشی طور پر ذرا تھوڑا مالی اعتبار سے آپ لوگوں کا طاقتور بننا اس لئے کہ جیسا انہوں نے بتایا کہ بہت سارے تفقے ہیں ایک فخر سنگم ہیں ایک پتر پڑنے والے ہیں ایک ساپ کا ریچ کا کھیل بتانے والے ہیں اب بعض لوگ دکانوں میں جا کے دھوان دینے والے ہیں اور پلاسٹک ایتر بیشنے والے ہیں پلاسٹک کی دکان لگا کے بندی لگا لے کے چلا بونتا اور بوریا سینے لدہ افتفے کے لوگ ہیں تو بہرحال یہ سب چیزوں میں ایسا ہے کہ آپ کوئی مستخل طور پر اپنی منصوبہ بندی نہیں کرتے تو کچھ ایک طریقہ ہونا اس کے لئے ہم کیا کرے ہیں کہ آپ کی ایک سوسائٹی بنائے وہ ایک تعلنگانہ سنچارہ مسلم سوسائٹی بنائے ہیں تاکہ وہ سوسائٹی میں اگر آپ لوگ اپنا نام ریجسٹر کرتے اپنا نام ریجسٹر کرنے کے بعد آپ جب انسٹر اپ میں آئیں گے انہوں بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے آپ سے پوچھیں گے بیٹھیں گے بات کریں گے آپ کا مسئلہ وہاں پر ریجسٹر کر کے پھر اس چیز کو آگے لے کے جانے کی کوشش ہو دی اب یہ تقسیم یہ ہے یہ جو ہے مشین کی بات آئی تھی پرگی میں گئے تھے ہم لوگ تین چار سو لوگ تھے سنٹر کھلنا چاہ رہے ملکہ بات کرے تھے تو وہ آپ کا باہر ہو جائیں گا دوسری مشین کی دوسری یہ ہے جو پتھر پھوڑنے کی مشین ہی ہے وہ آپ کے ذمہ دار جو ہیں وہ لے کے جائیں گے آپ نے اپنے جگہوں پر آپ لوگ تقسیم کرئے وہاں پہ تقسیم کرنے کے بعد آپ وہاں سے فوٹو بھی جا سکتے کہ یہ تقسیم ہو گئے تو پھر ہم اس کے بعد آگے کی ایک پلان کر سکتے تو بس یہی ہے آپ لے کے چلیے کامیاب کرنا دیکھیں میں یہاں مدد کر کے آپ کو کامیابی کی طرف دھکا کروں اب آپ وہاں سے کامیاب کر کے وہاں کی ریپورٹ اگر بھیجیں گے تو پھر آپ کی برادری کے لوگوں کو ایک حوصلہ ملتا ہمارے کو بھی ایک حوصلہ ملتا کہ چلو کوئی ترخی کر رہا اور تھوڑے لوگوں کو مدد کر سکتے بس یہی ایک چیز تھی میں سمجھوں کہ زیادہ تخریر کرنے کا تو موقع نہیں ہے میں سمجھوں تقسیم کرا دیں گے یہ میرے دوست ہیں تسلیم عارف صاحب آپ ایک کمپنی میں کام کرتے میں ان کو بولا تھا کہ آپ بھی آئیے کچھ تقسیم کرنے میں سب آپ کا کام ہے تو آپ آگے بہت دور سے آئے ہیں تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب لوگ کو یہ تقسیم کر دیں گے آپ کو یہ بات کریں گے